بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیرے ناظرین امید آپ خیر وافیت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنی فضل پناہ میں رکھیں یوریک ایسڈ کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آج انشاءاللہ بلکل سادہ الفاظ میں نظریہ مفرد عذا کے تحت اس کو تطبیق دینے کی معاظنہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سمجھانے کی تا کہ ہم اپنا علاج خود کر سکیں ٹھیک ہے ہم جو بھی غزا کھاتے ہیں نا تو اس کے جو وہ طبانائی میں کنورٹ ہو جاتی نا غزا تو اس کا جو آخری فضلہ بچتا ہے نا آخری جو اس کی راک جس طرح کوئی ایندن جلاتے ہیں اس میں سے گیسز بھی نکلتی ہیں اس میں سے پانی بھی الگ ہوتا ہے اور اس میں سے کاربن بھی الگ ہوتا ہے تو یہ کہہ لیں یہ کاربن ہے ٹھیک ہے جو بھی غزا کھاتے ہیں اس کا کاربن ہے یہ اور یہ یوریٹس جب خون میں بڑھ جاتے ہیں تو جو ہمارے جسم کے اندر اللہ پاک نے دو فیلٹریشن پلانٹ لگائے انہیں گردے وہ وہاں سے یوریہ کو خارج کر دیتے ہیں یوریٹس کو خارج کر دیتے ہیں اگر وہ فیلٹریشن پلانٹ سست پڑ جائیں کسی وجہ سے تو یہ یوریہ باہر نہیں نکل پاتا پھر یہ یوریک ایسڈ میں تبدیل ہو کے ہمارے گوشت کے اضلات میں ہمارے جوائنٹس میں یہ ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی اگر ہم ریپورٹ کروائیں میڈیکلی ریپورٹ کسی اچھی لیو سے تو اس کی جو نارمل ویلیو ہے وہ آپ کی آئے گی تری پوائنٹ فائی یعنی تین شہریہ پانچ سے لے کر سیون پوائنٹ ٹو تک یعنی سات شہریہ دو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر عورت ہے یا مرد ہے جوان ایک مرد عورت کا یہ لیول ہے اگر اس سے بڑھ گیا تو پھر آپ کو جوڑوں کا درد شروع ہو جائے گا تقابر شروع ہو جائے گی اور جسم پر خارج کی قیفیت بھی ہو سکتی ہے تو اس کی جو ابتدائی علامت ہے اچھا سب سے پہلے آتے ہیں کہ یہ پیدا اندر رکتا کیوں ہے جو لوگ بہت زیادہ کولڈ رنکس پیتے ہیں سوڈے کی بوتلیں پینے والے بندے الکول پینے والے بندے گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرنے والے دالیں بے تہاشا کھانے والے پانی کم پینے والے ان کے ساتھ یہ کیفیت وارد ہوتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ سیمپل آرگن تھیوری نظریہ مفرد عذا کے تحت اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب گردے اپنا ورک کم کر دیں تو یہ یورکیسڈ باہر خارج نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے ازلاتی اصابی تحریک میں اور غدی ازلاتی تحریک میں یعنی خوشک سرد مزاج ہو جائے تب بھی گرم خوشک مزاج ہو جائے تب بھی دونوں صورتوں میں یہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو ہم نے اپنے مزاج کا لیول ٹھیک رکھ رہے ہیں تاکہ گردے صحیح ورک کریں اور یہ نکلتا رہے اچھا علامات کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے پہلی علامت یہ ہوتی ہے بندہ جب صبح اٹھتا ہے نہ عورت ہے یا مرد ہے تو اس کی ایڈیوں میں درد ہوتا ہے تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ رمہ ہو جاتا ہے بیس تیس چالیس قدم چلنے کے بعد پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ درد غائب ہو گیا یہ ہوتا ہے خوشک سرد مزاج میں ازلاتی اصابی مزاج کے اندر یہ ہوتا ہے اور اس کا علاج ہم نے گرم خوشک مزاج میں کرمہ ہائک پوائنٹ ٹھوڑا سا آگے جاؤں گی ازلاتی اصابی سے ازلاتی غدی مزاج دونوں میں یہ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج میں بتاتا ہوں ملین نمبر چار یعنی غدی ازلاتی ملین غدی ازلاتی اکسیر اور اس میں یعنی اس کی مقدار ہوگی غدی ازلاتی ملین کی پانچ سو میلی گرام اور پچھتر میلی گرام ہوگی غدی ازلاتی اکسیر اور دو سو پچاس یا ایک سو پچیس عمر کے لحاظ سے میلی گرام میٹھا سوڑا دن میں تین بار نیم گرم پانی سے استعمال کریں اور ساتھ پریز کریں یوریکیسڈ یہ گیا درد بھی ختم ہو جائے گی دوسری کیفیت ہوتی ہے اچھا علامات مکمل کر لوں میں ایڈیوں میں درد اس کے بعد آپ کے جائنٹس میں درد جوڑوں میں درد یہ جو گوشت کے ازلات ہیں پٹھیں ان میں بھی درد ہوتا ہے تکاوٹ ہو جاتی ہے اگر یہ خارج نہ ہو تو جسم کے اوپر خارج کی خجلی کی کیفیت ہوگی آپ اپنا یوریکیسڈ ٹیسٹ کروائیں کسی اچھی لیب سے اور آپ کو پتا جل جیگا آپ کا یوریکیسڈ بڑا ہوا ہے اس کا تدارک کریں بعض ایسا ہوتا ہے کہ گردوں کے نیفرونز سوج جاتے ہیں تب بھی یوریکیسڈ خارج ہے نہیں ہوتا تب یہ ہوتا ہے کہ بندہ پیدل چلتا ہے صبح اٹھتا ہے یہ ایڈیوں میں پاؤں میں درد ہوتا ہے لیکن وہ درد ختم نہیں ہوتا اور نتیجہ بندہ پین کلرز کھا کھا کہ گردوں کا اور بیڑا گرک کر لیتا ہے یوریکیسڈ اور آئی ہو جاتا ہے ٹیسٹ نہیں کرواتا ٹیسٹ کرواتا تو پتا چلتا کہ یوریکیسڈ بڑا ہوا ہے اور یوریکیسڈ کو خارج کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین غدی ازلاتی تحریک میں ہمارے پاس ہے ملین نمبر پانچ اور اکسیر لسانی یعنی غدی اصابی ملین اور اکسیر بادیان بھی اس کو کہتے ہیں دن میں تین بار آپ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کر رہے اس سے بڑی جلدی افاقہ ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے آپ اگر سوڈا بھیتے ہیں بہت زیادہ یعنی کولڈرنگز بھیتے ہیں کوگ پیپسی سپرائٹ مرینڈا شرینڈا اس کو چھوڑ دیں زندگی سے نکال دیں نمبر دو اللہ معاف فرمائے اگر آپ الکول استعمال کرتے ہیں شراب وغیرہ اس سے بھی طائب ہو جائیں اگر آپ دعوتوں پہ جا کر کھا بے خوب اڑھاتے ہیں گوشت کھا کھا کے پیسے پورے کرتے ہیں تب بھی آپ بیمار ہیں ذہنی طور پر بھی بیمار ہیں اور جسمانی طور پر بھی بیمار ہیں اور آپ کا یوری کسٹ بڑا ہوا ہے گوشت چھوڑ دیں ڈالیں آگئیں ڈالیں بھی یوری کسٹ پیدا کر دیں گر آپ صرف دالوں پر ہی اقتفاہ کیا ہوا ہے تو بھئی ڈالیں کم کر دیں آپ سبزی خور ہو جائیں سبزیوں میں سب سے زیادہ بہترین سبزی ہے یوری کسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے شلجہ مولی گاجر مونگرے قدو گھیہ تو رہی ہے اور پیٹھا بھی ہے ان کو سادہ طریقے سے زیرہ زیادہ استعمال کریں زیرہ اور بڑی لائچی اس میں زیادہ استعمال کریں خوشت دھنیا استعمال کریں اور اس میں برائے نام تھوڑا سا دیسی گھی ڈالیں دیسی گھی ایک پدرتی ایسی چیز ہے جو آپ کے کلسٹول کو بھی نارمل کرتا یہ بات ذہن میں رکھیں تو یہ سادہ سے علامات میں نے آپ کو بتائی اور اس کا سادہ سا علاج بھی بتا دیا امید ہے انشاءاللہ آپ اپنی غزا کو کنٹرول کر کے اپنے یوری کسٹ لیول کرو کو برابر کر لیں گے یعنی تین اشاریہ پانچ سے لے کر سات اشاریہ دو تک اس سے اوپر گیا تو پھر آپ گئے کہاں گئے جوڑوں کا درد لے کے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد آپ کو جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے گینٹیا ہو سکتا ہے نکرس یعنی چھوٹے جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیں اللہ پاک شواہ کاملہ و آجلہ عطا فرمائیں دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ